بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدوار تھے اور تیسرے نمبر پہ اجاز الحق تھے لیکن اجاز الحق سب کو بھی شرم نہیں آتی اندھائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ جو جالی طریقے سے ان کو جتوا دیا گیا ہے انہوں نے بھی یہ سیٹ ایکسپٹ کر لیا ہے میں حیران ہوں کہ بہت سے ایسے سیاستدان جن کو اتنی اتنا احساس نہیں ہیں کہ یہ پتنی حکومت دو ماہ چلتی ہے چار ماہ چلتی ہے چھ ماہ چلتی ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ کیلئے اپنی سیاست کو خراب کر لیا ہے لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے جس طرح سے جالی طریقے سے ان کو جتوایا گیا ہے اور آج شوقت بسرہ صاحب نے ایک بات بالکل زبردست کی انہوں نے میڈیا سے سوال کیا انٹرنیشنل میڈیا سے سوال کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو فارم فورٹی فائیو لیے پھر رہے ہیں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں آٹھ فروری سے لے کے آج کے دن تک میڈیا بتا دے کہ کسی ایک بھی صحافی کو کسی نونلی کے کسی ایک بھی رہنوانے کیا کہیں فارم فورٹی فائیو دکھایا ہے الیکشن کمیشن نے کیا کہیں پہ فارم فورٹی فائیو دکھایا ہے ایسا نہیں ہے آج انہوں نے یہ پریس کانفرنس جو کی ایک تو انہوں نے آج بتایا کہ وہ سپرنگ کورٹ کیوں گئے تھے اس میں انہوں نے باضح کیا کہ وہ سپرنگ کورٹ اس لیے گئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن تھے آٹھ فروری کے اس کے پیچھے جو مین کردار تھے وہ چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائیس ایسا صاحب اور چیف الیکشن کمیشن سکندستان راجہ تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس لیے گیا تھا کہ میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر گیا تھا میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا میں نے قرآن مجید پکڑ کر سپرنگ کورٹ میں یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اب چیف جسس پاکستان بھی قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر گئیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ دھاندلہ ہوئا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسس پاکستان ہی ذمہ دار ہیں بیوروکریٹس کو بطور آرو بحال کرنے کے یہ چیف جسس کی لڑ لے تھے بیوروکریٹس جنہوں نے دھاندلی کی ہے اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو بھی چیف جسس پاکستان کی مکمل سپورٹ تھی تو اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے پہلے تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی آئینی عددار ہیں وہ قرآن مجید پر حلف دیں اور سچ بولیں انہوں نے کہا وقت آگیا ہے کہ سیاستان بھی سچ بولیں اور آئینی عددوں پر بیٹھی ہوئی شخصیات خاص طور پر انہوں نے تین شخصیات کے نام لیا ہے ایک چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عصر صاحب دوسرے چیف جسس اسلامباد ایک اور جسس نامر فاروق صاحب اور تیسرے چیف علیکم کے مچنے اسکندرستان راجہ صاحب اسکندرستان راجہ صاحب تو دس قرآن مجید بھی اٹھا لیں گے کہ دھاندلی بلکل نہیں ہوئی ان کا تو اللہ تعالیٰ ماف کرے جس سطح تک وہ چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شخصیات قرآن مجید اٹھائیں اور قرآن مجید پر حلف نے اور کہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ اگر میں یعنی شوقت بسرا جھوٹ بول رہا ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو لیکن اگر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو جو پھر ہمارے ساتھ عدالتی شخصیات انصاف نہیں کریں گی تو میری پھر دعا ہے بددعا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اس طرح کی انہوں نے دبنگ پریس کانفرنس کیا بڑی جاریانہ پریس کانفرنس کیا ہے چیف جسس باکستان نے منع کیا تو ان کو کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے پر توہینی عدالت لگانی لگا دیں اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے توہینی عدالت کی ان کو طلب کیا جا سکتا ہے ان کو بلائے جا سکتا ہے کہ آپ نے روکنے کے بوجود پریس کانفرنس کیوں کی انہوں نے خیر اس کی ایک وجہ بڑی ویلیڈ بتائی انہوں نے کہا مجھے تو چیف جسس باکستان نے روک دیا کہ میں باہر جا کر نہ پریس کانفرنس کروں اور ابھی بھی میں اس پہ بات نہیں کر رہا کوئی کیس کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں کوٹ روم سے نکلا سارے ٹی وی چینلز پر بریکنئی نیوز چال رہی تھی کہ چیف جسس نے تضحیق کی شوقت مسئلہ کی اور ڈانٹ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اب چارہ نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ میں گیا کیوں تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تضحیق اور توہین اپنی کروانے نہیں جاتے ہم عوامی آبنومائندے ہیں ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے لیکن سپریم کورٹ ذمہ دار ہے بلہ چھیننے کی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے لیول پنگ فیلڈ نہ دینے کی سپریم کورٹ ذمہ دار ہے آروز کو بحال کرنے کی پھر انہوں نے ایک بہت اہم مطالبہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے رنمائے جو فارم فورٹی فائی پر جیتے ہوئے لیکن انہوں کا عرا دیا گیا ہے وہ آرو آفیس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لینے کے لیے درخواست دیں اور آرو آفیس کو کہیں کہ ہمیں آٹھ اور نو فرمی کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیں کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج اگر آ جائے گی تو پتہ چال جائے گا کہ آٹھ اور نو فرمی کو کون کو اندر جا رہا تھا کون بار آ رہا تھا اور یہ کہا شاکت بسرہ صاحب نے کہ دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نونلی کے لوگ اندر تھے اور کوئی اندر تھا نہیں ان کو جھاندی سے جتوائے گیا ہے اور کچھ لوگوں کے لے جا کے ٹھپے لگائے گئے ہیں ووٹ چنج کیے گئے ہیں اور پریزائنگ آفیسرز کے اندر جانے سے پہلے ریزالٹ تیار کر کے انونس کر دیا گیا ہے تو شاکت بسرہ صاحب کہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ پی ٹی آئی کے جن کو فارم فورٹی فائیب پہ وہ جیتے ہوئے فارم فورٹی سیونٹ پہ ہرا دیا گیا ہے وہ آر او آفیس کو اپلیکیشن دیں اور کہیں کہ ہمیں سی سی ڈی وی فوٹیج چاہیے آٹھ اور نو فورٹی کے اب تک اویلیبل ہوگی تو بہت عرصہ ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے تو بالکل اگر سی سی ڈی وی فوٹیج اگر جو اس کے ہاتھ صاف ہیں وہ آر او سی سی ڈی وی فوٹیج دے دے گا انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی آر او اس ملوبس اندانلی میں ان سب کے خلاف ایف ایارز کا ٹوائی جائیں گی اور جہاں پہ ایف ایار نہیں ہوگی تو وہاں پر بائیس اے میں جائیں گے اور ویسے میں آپ کو یہاں پر ایک خبر بھی دے دوں کہ امران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ اس فیصلے پہ بھی میں آتا ہوں بعد میں کہ یا چلیں میں اس کو آگے جب ریلیمنٹ جگہ آتی پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پنجاب والا معاملہ ہے اس پہ امران خان صاحب نے ایک بڑا پنجاب اور کراچی کے حوالے سے امران خان نے ایک بڑا فیصلہ کی اس پہ بعد میں آتے ہیں تو یہ ایف ایارز دال ہو گیا اور پھر انہوں نے ایک سوال کے الیکشن کمیشن سے آپ کے اپنے قانون میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے چودہ دن کے اندر اندر فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ اپلوڈ کرنے ہیں ویب سائٹ پر جاری کرنے ہیں آج چودہ روز سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ نے ابھی تک فارم فورٹی فائیو کروڑوں روپے لگا کے ایک سوال فیر تیار کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے ریزلٹ آئیں گے تو آپ یہ ہمیں جواب دیں کہ ای ایم ایس کے ذریعے کتنے ریزلٹ آپ کے پاس آئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیفہ الیکشن کمیشنر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ موبائل سائر وز بند تھی اس لیے اس کے ذریعے ریزلٹ نہیں آئے تو یہ تو سکندر صورتہ راجہ صاحب کا اپنا بیان موجود ہے انٹرنیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے ای ایم ایس کے ساتھ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشنر صاحب نے جھوٹ بولا تھا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موبائل سائر وز بند کرنے کا یہ مقصد تاکہ کہ مینویلی آئیں ریزلٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے نہ آئیں ڈیجیٹل آئیز نہ ہوں اور سوفٹر کے ذریعے نہ آئیں مطلب تاکہ مینویلی آئیں اور ان کو چینج کیا جا سکے یہ ایک انہوں نے بہت امورٹنٹ بات پوچھی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے ہمیں امانت دی تھی ووٹ اور لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری امانت تم نے امنان خان تک پہنچانی ہے تو لوگوں کی امانت میں جو خیانت ہوئی ہے اس کو ہم آرام سے نہیں جانے دیں گے اور ہم جو ہے وہ کسی بھی نتیجے کے لیے تیار ہیں لیکن اب ہم پیچھے نہیں اٹیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ یہ ہوا ہے الیکشن میں اس کے ذمہ دار دو لوگ ہیں ایک چیف جسس پاکستان جسس گازی فائیس عیسہ صاحب اور دوسرے سکندر سکان راجت صاحب اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں وہاں پہ چیف جسس پاکستان کو اسسٹ کرنے گیا تھا ان کو بتانے گیا تھا کہ کیا کچھ دھاندلی ہوئی ہے لیکن چیف جسس پاکستان نے میری ناصر یہ کہ بات نہیں سنی بلکہ مجھے سنگین نتائج کی چیف جسس پاکستان نے دھمکیاں دی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیف جسس پاکستان سو موٹو کیوں نہیں لیتے انہوں نے کہا اس سے بڑا سو موٹو کس بات پر رو لیں گے کہ پورے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگ ان کا منڈیٹ چوری ہوا ہے اور ان کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور انہوں نے کیا ہے جن کو سپرین کورٹ نے بھال کیا تھا انہوں نے آروز کو تو انہوں نے کہا کہ چیف جسس پاکستان کو اس پر سو موٹو لینا چاہیے اور انہوں نے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ اس فل کورٹ میں چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز اس حساب کو نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ قاضی فائز اس حساب پر الزام ہے کہ وہ دھاندلی میں خود ملوث تھے اور انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ ہلکے کے عوام کو جواب دے ہوں کہ ان کے ووٹ کا میں نے کیا کیا تو اس لئے میں تو پیشے نہیں ہٹوں گا انہوں نے کہا کہ یہ جو حلف لے رہے ہیں قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں جو ہارے ہوئے ہیں یہ قرآنی آیات اوپر لکھی ہوئی ہیں ان کے نیچے حلف لے رہے ہیں تو قرآنی آیات کی جو ہے وہ بیدوی کر رہے ہیں کہ قرآنی آیات کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم عوام کے منڈیٹ سے جیتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس اہم ویڈیوز ہیں چیف جسس پاکستان مجھے بلائیں مجھے سنیں میں ویڈیوز سے ثابت کروں گا میں ثبوتوں سے ثابت کروں گا میرا چیلنج ہے کہ چیف جسس پاکستان لائیو دکھائیں پورے انٹرنیشنل میڈیا کو بلالیں پورے پاکستانی میڈیا کو بلالیں میں پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ میں ثابت کروں گا اگر انہوں نے کہا میں ثابت نہ کر سکوں تو مجھے فانسی لگا دیں لیکن اگر میں ثابت کر لیا تو پھر ہمارا لوٹا گیا چوری شدہ میڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے انہوں نے کہا کہ اگر مرنا ہمارا مقدر ہے تو پھر ہم لڑ کر مریں گے ڈر کر نہیں مریں گے جملہ ان کا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر چال رہا ہے کہ اگر مرنا ہمارا مقدر ہے تو پھر ہم لڑ کر مریں گے ڈر کر نہیں مریں گے اور انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ میں جو پریس کانفرنس کر رہا ہوں میرے ساتھ باہر نکل کر کیا ہوگا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا انہوں نے کہا کہ کچھے کے ڈاکو جو ہیں وہ ان میں بھی اتنی کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہیں کچھے والے وہ بھی گھٹیا کرتے ہیں دو نمبر کام کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں چوریاں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ان میں بھی اتنی شرم اور حیاء اور غیرت موجود ہے کہ جب وہ ڈاکا مارتے ہیں کچھے کے ڈاکو تو ڈاکا مار کے اور وہ چھپ جاتے ہیں اور لوگوں کا سامنا نہیں کرتے لیکن انہوں نے کہا جو پکے کے ڈاکو ہیں یہ اتنے ب شرم ہیں نیوہ یہ انہوں نے ڈاکا بھی مارا ہے عوامی منڈیٹ پر فارم فورٹی سیون کی ذریعے جیتے ہیں جالی فارم فورٹی سیون بنا کے اور پھر جا کے اسمبلیوں میں حلب بھی اٹھا رہے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان میں کچھے کے ڈاکو ان سے بہتر ہیں پکے کے ڈاکووں سے یہ انہوں نے کہا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ عوام نے منڈیٹ عمران خان کو دے دیا عمران خان جیت چکا ہے دو تائی اکسریت عمران خان کے پاس ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان ایک ماہ میں باہر آئے گا اور عمران خان آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا یہ کہنا تھا شاکت بسرہ صاحب کا ظاہر ہے شاکت بسرہ صاحب نونلی کے پی ٹی آئی کے عام رانوہ ہیں اور جو ان کی میٹنگز ہوتی ہیں سنٹر لیول پر اس میں بیٹھتے ہیں اور آج کل تو وہ ویسے بھی بہت دی پریس کانفرنسز میں نظر آتے ہیں تو یہ ان کا جملہ بہت عام ہے کہ عمران خان ا ایک ماہ میں آ رہا ہے اور عمران خان آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا یہ عمران خان کے اہم کھلاڑیاں ظاہر ہے شاکت بسرہ صاحب آج انہوں نے دھواندھار پریس کانفرنس کیا ہے سخت پریس کانفرنس کیا ہے اور لگتا یہ ہی ہے کہ شاکت بسرہ صاحب اب کسی صورت پیچھے نہیں اٹیں گے تو یہ ہے اور میرے خلال ہے ہرے کوئی اسی طرح سے اگریسیو ٹون رکھے اور اپنے منڈیٹ کا حساب اور جواب لینا سے یہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں الگ